یہ باب تقویٰ کے بیان میں ہے جس میں قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ اور آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث ذکر کی گئی ہیں قرآن کریم کی جن آیات کو امام نووی رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں اس میں سے پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے اے ایمان والوں اتقوا اللہ حق قادم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے اور دوسری آیت کریم میں رشاد فرمایا اپنی استطاعت اور اپنے طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرو اور پھر فرماتے ہیں یہ دوسری آیت پہلی آیت کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے تو اس کا بیان دوسری آیت میں فرما دیا کہ اپنی طاقت کے مطابق تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ ڈرنا دو قسم کا ہوتا ہے ایک ڈر اور خوف وہ ہوتا ہے جو کسی درندے سے ہوتا ہے وہ مجھے نقصان پہنچائے گا اپنی جان کی ہلاکت کا ڈر ہو جیسے شیر کو دیکھ کر انسان ڈر جائے یہ بھی ایک ڈر ہے اور ایک ڈر وہ ہوتا ہے جس میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ جان کی ہلاکت کا یا نقصان کا زیاعہ کا ڈر ہو بلکہ وہ اس ذات کی عظمت اس کے احترام اس کی عزت اور مقام اور مرتبے کی وجہ سے ایک ڈر ہوتا ہے جیسے کسی شخص کو اپنے والد سے جو ڈر ہوتا ہے تو وہ ڈر اس احترام احترامِ عبوت مقامِ عبوت والد صاحب کے احترام اور والد کا جو مقام ہے اس کے پیش نظر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو بندے کو ڈر ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کو کسی جانور درندے سے خوف ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ کی شان جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رازق ہے اس اللہ کی عظمت وہ جب سامنے ہوتی ہے تو پھر انسان اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کہتے ہیں تقویٰ تیسری آیت کریمہ میں رشاد فرمائے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور سچی بات کہا کرو درست بات کہا کرو غلط بات مت کہا کرو اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ تکلیف مصیبت رنج اور غم میں اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اور پھر ارشاد فرمایا اِن تَتَّقُ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا فرقان عطا فرمانے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ تمہیں فیصلہ کرنے کی طاقت دے دے گا حق اور باطل کے درمیان جو فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا خیر اور شرمِ تمیز کا جو ملکہ ہوگا وہ اللہ عطا کر دے گا یہ خیر ہے یہ شر ہے تم اس میں فرق کر سکو گے تقوی کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فیصلے کی یہ طاقت دے دے گا کہ وہ حق اور باطل میں فیصلہ کر سکے گا یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اور وہ حق کو اختیار کرے گا غلط سے اپنے آپ کو روکے گا مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے گا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو مٹھا دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْدِ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں عزمت والے ہیں قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور تقوی کی فضیلت ان آیات میں بیان کی گئی ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے انسان کے اندر اچھی عادات پیدا ہوتی ہے تقوی کا لفظ عربی زبان میں یہ وقایہ سے ماخوز ہے اور وقایہ کا معنی آتا ہے کہ بچاؤ کا کوئی ذریعہ ہو حفاظت کا کوئی ذریعہ ہو اس کو وقایہ کہتے ہیں مثال کے طور پر عربی زبان میں وقایہ تل مدینہ سیویل ڈیفینس کو وقایہ تل مدینہ کہتے ہیں شہری دفاع جو لوگ شہر میں رہتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ان کے ڈیفینس کے لیے جو پولیس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سیویل ڈیفینس تو اس کو عربی میں کہتے ہیں وقایہ تل مدینہ یہ سیویل ڈیفینس یہ جو پولیس ہے یہ شہر کی حفاظت کرتی ہے اس شہر میں دشمن کو گسنے نہیں دیتی ہے شہر میں امن اور امان کو برقرار رکھنا سیویل ڈیفینس کا کام ہوتا ہے اس شہر کے اندر ہر قسم کے فسادات کو شر کو دور کرنا یہ سیویل ڈیفینس کا کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وقایہ تل مدینہ اسی طرح تقویے کا معنی یہ ہے کہ تقویے انسان کیونکہ بچاؤں کا ذریعہ ہے حفاظت کا ذریعہ ہے مسلمان کو محفوظ رکھنے کی جو چیز ہے وہ ہے تقویے تقویے کے ذریعے یہ مسلمان شیطان کے وار سے جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے محفوظ رہتا ہے اس تقویے سے ڈیفینس ہوتی ہے اس کی وہ امن میں رہتا ہے وہ خیر میں رہتا ہے وہ شر سے دور رہتا ہے اگر تقویے ہوگا ایک گاؤں کے اندر لوگوں میں تقویے ہوگا تو وہ تقویے والے سارے لوگ ہوں گے تو وہاں چوری کیسے ہوگی وہاں فسادات کیسے ہوں گے وہاں برائیاں کیسے جنم لیں گی تو تقویے انسان کو گناہوں سے دور رکھتا ہے جس طرح سبل ڈیفینس کے ذریعے شہر میں امن ہوتا ہے اسی طرح تقویے کے ذریعے انسان اور مسلمان کی زندگی میں امن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ صفت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی دنیا میں بھی اچھی گزارے اور جب یہ آخرت میں آئیں گے تو دنیا میں یہ محفوظ رہیں گے گناہوں سے تقویے کے ذریعے اور آخرت میں متقین جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کی ہے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ من اکرم الناس سب سے زیادہ عزت والے لوگ کون ہیں قابل اکرام لوگ کون ہیں شریف لوگ کون ہیں عزتدار لوگ کون ہیں آپ نے ارشاد فرمایا اتقاہم جو سب سے زیادہ متقی ہیں وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے جس میں تقوی زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ شریف ہے سب سے زیادہ قابل اکرام قابل عزت ہے تو صحابہ نے ارشاد فرمایا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ انہیں کہا ہم نے جو سوال کیا اس سے ہمارا یہ مطلب نہیں تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا فَيُوسُفُ نَبِيُ اللَّهِ بْنُ نَبِيِ اللَّهِ بْنِ خَلِيلِ اللَّهِ سب سے زیادہ عزت والا وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے جو خود بھی نبی ہے والد بھی نبی ہے اور دادا اللہ کے خلیل ہے ابراہیم خلیل اللہ اب حضور پاک علیہ السلام نے پہلا جو جواب دیا جو سب سے زیادہ متقی ہیں وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے یہ پہلا جواب ہے انہوں نے کہا نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تو آپ نے دوسرا جواب دیا کہ سب سے زیادہ عزت والا حضرت یوسف علیہ السلام ہے والد بھی نبی دادا بھی نبی تو جو پہلا جواب آپ نے ارشاد فرمایا وہ عمل صالح نیک عمل کی بنیاد پر تھا کہ انسان کا جتنا عمل نیک ہوگا جتنے اس میں تقوی ہوگا اتنا ہی وہ عزت والا ہوگا اللہ کی نظر میں اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی نظر میں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں ہم جس سکیل سے انسانوں کو تولتے ہیں وہ اور ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کا جو سکیل ہے وہ اور ہیں ہمارے یہاں تو عزت والا وہ ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو ہمارے پاس ہمارے ہماری نظر میں عزت والا وہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے کوئی مقام رکھتا ہو چاہے اس کو نماز پڑھنے ہی نہ آتی ہو چاہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو لیکن کرسی پہ بیٹا ہوا ہے تو ہمارے یہاں وہ عزت والا ہے لیکن اللہ کے یہاں اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے یہاں عزت والا وہ ہے جو جتنا زیادہ نیک ہوگا یہ پہلا جواب آپ نے دیا نیک اعمال کے اعتبار سے عملِ صالح اور دوسرا جواب آپ نے دیا نصبِ صالح کی وجہ سے جو خود بھی نیک ہو اور اس کا جو نصب ہے جو اس کا خاندان ہے جو اس کے والدین ہے جو اس کا باپ دادا کا نصب سلسلہ چلتا آ رہا ہے وہ بھی نیک ہو تو نصب کی شرافت سے انسان میں شرافت آتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی پیغمبر والد بھی پیغمبر دادا بھی پیغمبر اس سے زیادہ اور کونسا اچھا نصب ہوگا تو صحابہ نے ارشاد فرمایا ہم نے جو سوال کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم آپ سے یہ پوچھنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ نے تیسرا جواب دیا فرمایا فعن معادن العرب تسألونی تم عرب کے معادن یعنی عرب عرب کے جو قوائل ہیں ان کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہوں معادن معادن کی جمع ہے عربی زمان میں معادن کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں اس کو کان کہتے ہیں مائن مائن یہ جو کان ہے اب کانوں میں سے سونا بھی نکلتا ہے قیمتی دہات نکلتے ہیں اس میں سے قیمتی پتر نکلتے ہیں جواہرات اس میں سے نکلتے ہیں اور مراد اس سے قبائل عرب ہے تم مجھ سے قبائل عرب کے مارے میں سوال کرتے ہو کہ ان قبائل عرب کے اندر عزت والا کون ہے صحابہ کا مطلب یہ تھا من اکرم الناس یعنی عمارے عرب کے قبائل میں سب سے زیادہ عزت والے کون ہے یہ سوال تور کا تو حضور پاک علیہ السلام نے ایک عجیب جواب ارشاد فرمایا خیارہم فی الجاہلیتی خیارہم فی الاسلام جو ان عرب قبائل کے اندر جاہلیت میں عزت والے تھے اور اب وہ مسلمان ہو گئے تو وہ جو جاہلیت میں عزت والے تھے اسلام لانے کے بعد بھی اسی طرح عزت والے رہیں گے لیکن ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی جبکہ وہ دین کا علم حاصل کرے جبکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ اپنے اندر پیدا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عرب کے قبائل کو تشبیح دی ہے کان کے ساتھ مائنز کے ساتھ کانوں کے ساتھ جس طرح کان کھود کر لوگ خزانہ نکالتے ہیں سونا نکالتے ہیں وہ سونا چھپا ہوا ہوتا ہے لیکن جب آپ نے اس کو زمین کو کھودا اور اس میں سے سونا نکلا تو سونا نکلنے کے بعد بھی سونا ہے جس طرح وہ چھپے ہوئے حالت میں سونا تھا ظاہر ہونے کے بعد بھی سونا ہے آپ نے فرمایا جو اسلام لانے سے پہلے جاہلیت میں عزت والا تھا اب اسلام لانے کے بعد بھی وہ اسی طرح عزت والا رہے گا یہ مطلب ہے اس کا لیکن انسان کی عزت کب کامل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب وہ دین کا علم رکھتا ہو اس لئے محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ جو شخص اسلام سے پہلے عزت والا تھا اچھے قبیلے کا تھا اچھے خاندان کا تھا انچے خاندان کا تھا ایک شخص انچے خاندان کا تھا انچے قبیلے کا تھا عزت والا تھا اسلام لانے کے بعد اب اس نے دین کا علم حاصل کیا تو وہ بھی اسی طرح جس طرح پہلے عزت والا تھا اسلام لانے کے بعد اور علم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے البتہ اسلام نے ایک فرق قائم کر دیا ایک شخص انچے قبیلے کا نہیں تھا انچے مقام مرتبے والا نہیں تھا سوسائٹی میں نچلے لیول کا آدمی تھا لیکن اسلام لے آیا اور اسلام لانے کے بعد اس نے اسلام پر عمل کیا دین کا علم حاصل کیا اس نے قرآن کا علم حاصل کیا اس نے حدیث کا علم حاصل کیا تھا وہ چھوٹے قبیلے کا چھوٹے خاندان کا مقام و مرتبے کے لحاظ سے اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی لیکن اسلام لائیا اللہ تعالیٰ اس اسلام کی وجہ سے اور اس دین کی وجہ سے اس کو بلند مقام و مرتبے والا بنا دیتا ہے یہ اسلام کی خوبی ہے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے اس سوسائٹی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی غلام کی کیا حیثیت نچنے درجے کے ایک انسان سمجھے جاتے تھے وہ اسلام لائے اسلام کے لئے تکالیف برداشت کی دین کا علم حاصل کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے اور معزن رسول بنے تو صحابہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ عزت والے بڑے بڑے مقام کے مرتبے کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخصیت حضرت بلال کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے سیدنا بلال ہمارے سردار بلال آ رہے ہیں اسلام میں آنے سے عزت ملتی ہے اسی طرح اسلام نے ایک فرد اور قائم کر دیا اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص اسلام سے پہلے بڑا عزت والا تھا جاہلیت کے زمانے میں اسلام کا زمانہ آیا اسے اسلام کی دعوت دی گئی اور اس کے سامنے جب اسلام کا پیغام پہنچا وہ اپنے عرب قبیلے کا سردار ہے اور بہت بڑی عزت اور شان شوکت والا انسان ہے لیکن اس نے اسلام کی دعوت کہتے تھے وہ اس زمانے کا چیف جسٹس تھا اپنے عرب قبائل کا لیکن جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ کے مقابلے میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحکم کے بجائے اسے ابو جہل کہا یہ ابو الحکم نہیں ابو جہل ہے اگر اس میں کوئی سمجھ بوجھ ہوتی تو یہ اسلام کو قبول کرتا ہے کوئی عزت نہیں ملی اسے کوئی مقابل جو عزت تھی وہ بھی ختم ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر عزت رکھی ہے جو شخص جتنا زیادہ تقوے والا ہوگا اتنا ہی اللہ کی نظر میں وہ زیادہ خیر اور برکت والا ہوگا وہ اتنا ہی بہترین انسان بنے گا جتنے اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا اس لئے رسول اللہ نے فرمایا جو جاہلیت میں عزت والے تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی عزت والے ہیں لیکن ان کی عزت کمپلیٹ کب ہوگی جب وہ دین کا علم حاصل کرے دو مسلمان ہیں دو مسلمان ایک مسلمان وہ ہے جو اسلام لانے سے پہلے اچھے قبیلے کا تھا عزت والا تھا دوسرا شخص یہ وہ مسلمان ہے جو اسلام لانے سے پہلے چھوٹے قبیلے کا تھا چھوٹے خاندان کا تھا مقام مرتبے کے لحاظ سے چھوٹا تھا دونوں مسلمان ہو گئے لیکن اس شخص نے اسلام لانے کے بعد دین کا وہ علم حاصل نہیں کیا جو اس دوسرے شخص نے حاصل کیا اس نے دین بھی سمجھا قرآن بھی پڑھا حدیث بھی دین کا علم حاصل کیا اب آپ بتائیے اللہ کی نظر میں ان دونوں میں سے کونسا شخص عزت والا ہے زیادہ دونوں عزت والے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ دوسرا شخص یہ زیادہ عزت والا ہے اگرچہ دنیاوی اعتبار سے وہ چھوٹے مرتبے کا ہے اللہ کے یہاں وہ سب سے بڑے مرتبے کا ہے اس لیے ہمارا جو سکیل ہے لوگوں کو تولنے کا جو سکیل یہ غلط ہے ہم لوگوں کو مال سے تولتے ہیں ہم لوگوں کو کاروبار سے تولتے ہیں ہم لوگوں کو بزنس سے تولتے ہیں ہم لوگوں کو دنیا سے تولتے ہیں وزارت سے صدارت سے کرسی سے تولتے ہیں اللہ کے یہاں انسان کو تولا جاتا ہے اس کے تقوی سے اس کے دین سے اس کے اسلام سے اس کے علم سے اور جتنا انسان تقوی میں آگے ہوگا اتنی اللہ کے یہاں مرتبے میں آگے ہوگا اس لئے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں نہ تمہارے مال اور دولت کو دیکھتے ہیں اللہ کی یعنی دیکھا جاتا ہے اس کے پاس مال دولت کتنا ہے مال اور دولت سے اگر اللہ کی یہاں کوئی عزت والا بنتا تو فرعون سب سے زیادہ عزت والا ہوتا قارون سب سے زیادہ عزت والا ہوتا اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کی صورت کو دیکھتے ہیں ابو لہب بہت خوبصورت تھا اسی لئے اس کو ابو لہب کہتے ہیں لہب کے معنی آگ کے شرارے گئے ہیں اور اس کو ابو لہب اس لئے کہتے ہیں اس کا چہرہ سرخ تھا سفید سرخ لیکن اس کے مقابلے میں کالا کلوٹا غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال تم ایسا کون سا کام کرتے ہو میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہڑ سنی ہے فرمایا اے اللہ کے رسول ایسا تو کوئی کام نہیں کرتا البتہ ہاں حضور کرنے کے بعد جتنی توفیق مل جائے اللہ توفیق دے میں نماز پڑھ لیتا ہوں اور ابو لہب ہے جو بہت خوبصورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو لہب کے ہاتھ بھی تباہ ہو گئے وہ خود بھی تباہ ہو گئے اللہ کسی کے صورت کو نہیں دیکھتا کتنا خوبصورت ہے اللہ کسی کے مال کو نہیں دیکھتا اس کے پاس مال کتنا ہے اس کے پاس بزنس کتنا ہے اس کے پاس کاروبار کتنا ہے ولیکن ينظروا الى قلوبکم وعمالکم اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ایمان کتنا ہے اللہ تمہارے عمال کو دیکھتے ہیں کہ تُم کتنے نیکوکار ہو اللہ ہمیں بھی یہ صفت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تقوی والی جماعت میں اللہ تعالیٰ ہمارا بھی شمار فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے ہماری عفاظت فرمائے وہ چیزیں جن سے اللہ راضی ہوتے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جن چیزوں سے اللہ نراض ہوتا ہے اللہ اسے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہم اِنَا اسْأَلُكَ الْغُدَى وَالْتُقَى وَالْعَفَى وَالْغِنَى صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی